السلام علیکم امید ہے آپ سو خیلی سوانگے لاتلہ ہم سب کو افضل و امان میں رکھیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا تھا جو ہے وہ پریویس لیکچر کی بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے لائس لیکچر میں جو ہے وہ کیا ڈسکس کیا تھا تو ہم نے پریویس لیکچر میں جو ہے سب سے پڑے ڈسکس کیا تھا ہمارے پاس وائیبریشن کو میں نے آپ کو بتایا تھا وائیبریشن کیا ہوتی ہے ویبریشن کا دوسرا نام میں نے ہم کوئی بتایا تھا کہ اسیلیشن ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ویبریشن کی ہی ایک سپیشل کارنٹ ڈیادیس کارل سپل ہارمونک موشن جو ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے نائم ٹین کلاس کی جو ہے وہ ٹیکس بک کنجاب ٹیکس بک بورگی جو ہے وہ کتاب اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ فرس چپٹر کا فرس ٹاپک جو ہے وہ ہم نے کل دسکس کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے ہم نے دیکھا تھا ہمارے پاس سمپل ہارمونک موشن کی دیکھنیشن کو دیکھا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے سمپل ہارمونک موشن کا ایک سسٹم جو ہے وہ میں سپرنگ سسٹم کو دیکھا تھا اور ریزونٹر میں سپرنگ سسٹم اس کا جو ہے ہم نے ٹائم پیرٹ دیکھا تھا اور میں نے اس کا فارمولا جو ہے وہ پروف کر کے اتا ہے سپرنگ کوسٹنٹ کے وارے میں بڑھا تھا ہم نے اس کی ورکنگ دیکھی تھی ٹھیک ہے تو یہ سارا ہم نے سمپل ہر جو ہے مسپنگ سسٹم کو بھی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہم نے ہم نے لاسٹ سیکچر میں کر لیا تھا ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ اس ٹیگلر ٹوپک ہے that is ball and ball system ٹھیک ہے تو ball and ball system جو ہے وہ ایک اور اگزیمپل ہے سمپل ہارمونک موشن کی جو کہ ہم نے اس لیکچر اندر ڈسکس کرنی ہے اچھا یہ ڈاپک جو ہے وہ آپ کو آپ کی بوکیس پیج کے لیو ہے وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا سپین کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک ڈائیگرام جو ہے وہ آپ کو شہر ہو رہی ہوگی یہ ہے ball اور اس ball کے اندر ایک ball جو ہے وہ O position کے اندر پڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی working جو ہے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے جب آپ کے پاس ball rest position پر ہے مثلا اس ball جو ہے move نہیں کر رہا تو اس ball پر کوئی net force جو ہے وہ act نہیں کر رہی وہ ball rest پر ہے اس پر لگنے والی ساری force جو ہے وہ zero ہے صرف اس کا ایک weight جو ہے وہ زمین کے طرف ہے daddy's weight is equal to mg صرف وہ force لگ رہی ہے اس کے علاوہ اس پر کوئی force act جو ہے وہ نہیں کر رہی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ایک ball rest پر ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ball کو جو ہے وہ A position کے طرف لے کر آتے ہیں ہم نے جیسے ہی اس کو A position کے طرف لے کر آیا ہم نے اس کے پاس جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا ball جو ہے وہ O position کے طرف آئے گی زیادی پاس آپ ball کریں تو یہ diagram کریں دیکھیں جب A position کے طرف لے کر آئیں گے تو وہاں سے جب چھوڑیں گے تو ball کہاں آئے گی O position کے طرف آئے گی اس کے پاس کیا ہوگا یہ O position پر رکے گی نہیں کیونکہ O position پر اس کی speed کیا ہوگی maximum ہوگی maximum speed کی وجہ سے یہ O position پر رکے گی نہیں اور inertia کی وجہ سے یہ کیا کرے گی یہ آگے move کر جائے گی اور position B پر پہنچنے کے بعد ball یہاں پر رکھ جائے گی رکنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ mean position کی طرف move کرے گی اور O پر رکے گی نہیں بلکہ آگے move کر جائے گی تو اسی طرح جو ہے وہ اس طرح آپ کے پاس کے O position کے O point against یہ two and throw motion کرتی رہے گی اسی طرح جو ہے وہ ball آپ کے mean position کی against movement کرتی رہی تو اس کی ball کی mean position کی against two and throw motion آپ دیکھ سکتے ہیں کہ simple harmonious motion ہوتی ہے ہم نے last action اس کو discuss کیا تھا تو لہٰذا ball and ball system جو ہے یہ بھی simple harmonic motion کو away کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی اس کی motion کیا ہے simple harmonic motion یہ آپ کے پاس ball and ball system تھا یہ بھی ایک important long question ہے lower board میں آ چکا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد جو ہے ہمارا topic ہے that is motion of a simple pendulum very important topic دیکھیں simple pendulum پہ سب سے دیکھتے ہیں pendulum ہوتا کیا ہے pendulum آپ کے پاس ایک بہت ہی lightweight mass یعنی bob ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ رسی کے ساتھ بان کر اگر اٹکا دیں تو وہ ایک string کے ساتھ جو ہے اگر ایک mass اٹکایا ہو تو یہ آپ کے پاس ایک pendulum بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے clock کے نیچے جو ہے وہ pendulum دیکھو گا یہ وہ pendulum ہے ٹھیک ہے اس pendulum کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ diagram میں انتر دکھایا بھی گیا ہے اب ہم اس pendulum کے بارے میں پڑھتے ہیں simple pendulum ہوتا کیا سب سے پہلے اوپر والے کراگرام میں دیکھیں وہ کیا کرتا ہے simple pendulum بھی simple harmonic motion کے جو ہے وہ ایک example ہے simple harmonic motion کو obey کرتا ہے یہ ہوتا کیا ہے pendulum pendulum جو ہے وہ small bob پر جو ہے وہ consist کرتا ہے جس کا mass کیا ہوتا ہے ایم ہوتا ہے کوئی بھی mass ہو سکتا ہے اس کا اور وہ جو ہے وہ ایک string کے ساتھ یعنی کہ ایک رسی کے ساتھ جو ہے جس کی length L ہوتی ہے اس کو لٹکایا گیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر والے سرہ ہوتا ہے رسی کا وہ ایک جگہ پر fix کر دیا جاتا ہے اور نیچے والے سرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا bob جو ہے وہ باند دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ bob جو ہے جب لٹکایا گیا تو یہ O position پر ہے اور O position پر یہ as a rest form میں ہے یہ ابھی movement نہیں کر رہے یہ rest position پر ہے ٹھیک ہے تو ابھی ball جو ہے وہ stationery ہے movement نہیں کر رہا ساکن ہے لہٰذا اس پر کوئی force active نہیں کر رہی اب ہم کیا کرتے ہیں اس bob کو ہم extreme position a کے طرف لے کر آتے ہیں اب ذرا گور کیجئے گا جب یہ mean position پر تھے تو اس پر ایک force لگ رہی تھی w that is weight force and what is equal to mg اور اس length کے اندر بھی force is dead is tension ٹھیک ہے جو کہ اس bob کو اوپر کی طرف کھنچے تھے جس کی ویسے bob stationery حالت میں تھا جیسے ہی ہم نے اس کی position change کی تو اس کا angle بنے گا کوئی اب اس angle کی وجہ سے اس کے دو کمپننٹس بنے گے دونوں جو ہے وہ اس کے rectangular components کریں گے اور میں کلاس کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں ایک اس کا rectangular component that is mg cos theta اور ایک اس کی direction جو ہے وہ downward ہوگی جو کچھ پر downward move کروائے گا اور ایک mg sine theta component جو ہے وہ score toward mean position جو ہے وہ move کروائے گا یہ دو component بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو پڑھتے ہیں جب ہم اس کو bob کو a position کے طرف لے کر آئے تو اب کیا ہوا a position پر لے جانے کے بعد اس پر جو ہے وہ force zero نہیں رہی اس پر کوئی force لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو ہے اس کے component بن گے اس کے weight کے وہ دو component کون کون سے ہیں mg cos theta اور mg sine theta ٹھیک ہو گیا mg cos theta جو ہے وہ اب اہذا weight کام کرے گا مطلب اس کو نیچے کی طرف کھینچے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پر کوئی motion کی force جو ہے وہ act نہیں کریں دو جو ہے rectangular components کے علاوہ اب دیکھیں mg cos theta کا ہم نے دیکھ رہا ہے کہ نیچے کی طرف ہے وہ move کرتی ہے mg sine theta کیا ہے یہاں پر جو weight component ہے mg sine theta وہ کیا کر رہا ہے وہ اس bob کو دوبارہ toward mean position کی طرف کھینچنے میں help کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی direction کہا ہے toward mean position تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا rectangular component weight کا mg sine theta ہے وہ یہاں پر ایزار restoring force کام کر رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس mg sine theta ہے وہ یہاں پر ایزار restoring force جو ہے وہ active کر رہا ہے ٹھیک ہوگے کیونکہ restoring force آپ میں last section میں پڑھ لیا تھا اب اس force کی وجہ سے mg sine theta کی وجہ سے bob جو ہے وہ جب اے position پر جا کر چھوڑ دیں گے تو اس mg sine theta force کی وجہ سے bob کیا کرے گا اے position سے دوبارہ جو ہے وہ o position کی طرف movement اپنی start کر دے گا ٹھیک ہے اب جب یہ o position پر پہن جائے گا تو same باقی examples کی طرح جہاں آپ نے masking system دیکھا جہاں آپ نے ball and ball system دیکھا اس کی طرح اس کے پاس بھی maximum velocity آ چکی ہے اب یہ o position پر رکے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا extreme position b کی طرح move کر جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر جب b position پر جائے گا یہاں پر بھی اس کے دو component ہوں گے mg cos theta جو کہ toward downward اس کو جو ہے وہ force لگے گی اور ایک ہوگا mg sin theta جو کہ ازا restoring force spread کرے گا جو کہ اس کو دوبارہ mean position کی طرف جو ہے وہ کھینچے گا تو یہ دوبارہ جو ہے وہ restoring force کی وجہ سے o position کی طرف آئے گا اس طرح جو ہے وہ یہ o position کے against a and b جو ہے وہ to and roll move کرتا رہے گا ٹھیک ہو گئے یہ simple pendulum کی simple working تھی اچھا اب ذرا دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ m g sin theta جو ہے وہ اس کو mean position کے against move کرواتی دے گی ٹھیک ہے تو اس طرح bob جو ہے وہ o position کے against 2 and 4 motion اپنی continue جو ہے وہ رکھے گا ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ آپ کے پاس جو bob کی speed ہے وہ o position پر maximum ہے جبکہ a اور b position پر جو ہے وہ zero ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو o position پر maximum کیوں ہے o position کی طرف اس کو لے جانے والا جو component ہے that is mg sin theta اس mg sin theta کی وجہ سے جو ہے وہ maximum speed ہے اب کیا ہوگا اس mg sin theta کی وجہ سے یہ mini position کی طرح بار بار move کریں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ ایک fix position کی against 2 and 4 motion ہے تو اس کا مطلب یہ simple pendulum جو ہے وہ بھی simple harmonic motion پر جو ہے وہ ابھی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کا time period کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں time period اس کا کیا ہے time period اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے t is equal to pi under root l over g یہ بھی اس کا proof جو ہے وہ آپ کے سی بس میں نہیں دیا گیا آپ سے بس pendulum کو یاد رکھے گا اور ایک بات یاد رکھے گا آپ کا simple pendulum جو ہے اس کا time period وہ depend کرتا ہے آپ کی length کے اوپر mass پر depend نہیں کرتا ٹھیک ہے جبکہ آپ کے جو وہ simple harmonic motion تھی وہ mass پر dependent تھی یہاں پر جو simple pendulum کا time period ہے وہ length پر dependent ہے اگر آپ length کو increase کریں گے تو obviously بات ہے اس کے time period میں effect آئے گا اسے طرح اگر آپ length کو decrease کر دیں گے تو اس کے time period میں effect آئے گا اب اس کے through simple harmonic motion اب دوبارہ درہ definition پڑھتا ہے میں نے first length میں بھی اس کا explaining کیا تھا تو simple harmonic motion اس وقت ہوتی ہے جب اس پر لگنے والے جو force ہے وہ اس کے displacement کے directive portion ہو اور اس کے displacement کی direction کہا ہو direction جو ہے وہ toward mean position ہو تو یہ simple harmonic motion ہے لہٰذا یہ آپ کے پاس pendulum جو ہے وہ simple harmonic motion پر work کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس simple harmonic motion پر وہ کام کر رہا ہے تو simple harmonic motion کی definition ہم نے دوبارہ دیکھ لی یہ میں first lecture میں اس کو بتا جکا تھا ہمارے سبسکرائٹرز ہم سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارے مزید لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں اور اب جب ہمارے چینل the studypoint.pk پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کو navigation bar کے اوپر playlist کا ایکن شو ہوگا اس پر کلک کرنے سے آپ باقی لیکچرز کی ویڈیو بھی نکال سکتے ہیں باقی لیکچرز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب انہیں کام کو آگر ایکے چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس simple harmonic motion کے کچھ features ہیں ٹھیک ہے features کو ڈسکس کرتے ہیں یہ very important short question ہے آپ کا جو کے بورڈ میں آیا ہوئے جو بھی باڈی simple harmonic motion پر کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک fixed point کے against vibrate کرتی ہے یہ پہلے اس کے فیچر ہے وہ کیا ہے کہ fixed point کے against وہ باڈی جو ہے وہ move کرے گی simple harmonic motion کے اندر اس کا دوسرا فیچر کیا کہتا ہے اس کا دوسرا فیچر یہ کہتا ہے کہ اس کے اس باڈی کے اندر produce ہونے والا acceleration ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا toward mean position ہوگا یہ دو فیچرز آپ کو سمجھ آگے definition کے اندر بھی یہ دو فیچر سے تیسرا کیا ہے کہ آپ کے پاس acceleration کا جو magnitude ہے کیونکہ acceleration is a vector quantity تو اس کے magnitude کے ایک direction بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا جو magnitude ہے acceleration کا وہ ہمیشہ displacement کے directive portion ہوگا آپ نے وہ maskinging system میں اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس directive portion to minus a sorry a is directive portion to minus x تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ acceleration جو ہے وہ displacement کے directive portion ہے تیسرا فیچر بھی اس کا یہ کہتا ہے کہ magnitude of acceleration is directive portion to the displacement from the mean position تو اس کا جو mean position سے displacement ہے یہ اس کے کیا ہوگا directive portion ہوگا اس کا acceleration ٹھیک ہے یہ اس کا تیسرا فیچر تھا چودہ فیچر یہ کہتا ہے کہ acceleration جو ہے اس کا mean position پر acceleration ہوگا zero ٹھیک ہے جبکہ extreme position پر اس کا acceleration ہے وہ maximum ہوگا دیکھیں acceleration ہے mean position کے درست جب وہ mean position پر ہی آ چکا ہے acceleration جو ہے وہ zero ہوگیا تو mean position پر acceleration zero ہوگا جبکہ extreme a اور b position پر acceleration کیا ہوگا maximum ہوگا same like اس کی velocity میں نے آپ کو بتایا تھا کہ extreme position پر جا کر آپ کا mass رک جائے گا extreme position پر جا کر رک جائے گا اس کا مطلب extreme position پر velocity zero ہوگی جبکہ mean position پر velocity maximum ہوگی تو یہ کچھ important features تھے simple harmonic motion کے اب جو ہے وہ ہم درہ simple harmonic motion simple pendulum کی motion ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یا آپ کو وہ ایک ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہوگی اچھا تو یہ آپ کے پاس کچھ features تھے simple harmonic motion کے اب جو ہے وہ ہم چلتے ہیں کچھ terms کی اوپر جو کہ simple harmonic motion کی کچھ terms ہیں ان terms کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے simple harmonic motion کی term ہے that is vibration vibration میں نے آپ کو start mean طالق vibration کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر vibration کی definition یہ ہے complete round trip of a vibratory body of how this mean position is called one vibration دیکھیں کیا مطلب کہ ایک fix point کے against یہ points اس کے یہاں سے لے کر دوبارہ یہاں move کرنے کے بعد دوبارہ جب وہ mean position پر آ جائے گا تو یہ ایک trip اس کی complete ہوگی گی ٹھیک ہے یہ mean position تھی ہم نے یہاں پر لے کر گیا ہم نے چھوڑا یہاں سے move کر کے mean position سے دوبارہ stream position پر گیا جب دوبارہ mean position پر آئے گا تو اس کی one trip complete ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ایک point کے against vibrating body ایک point against ایک trip کیا کلاتی ہے one vibration کلاتی ہے ٹھیک ہو گیا دوسری term ہے time period time period وہ time ہوتا ہے جو کہ vibratory body time consume کرتی ہے ایک vibration complete کرنے کے لئے ایک vibration complete کرنے کے لئے body جتنا time consume وہ time کیا کلاتا ہے time period اس کی definition یہ the time taken by a vibratory body to complete one vibration is called time period time period وہ time جو کہ body وہ ایک vibration complete کرنے کے لئے لیے ٹھیک ہو گیا third term is frequency number of vibrations of cycle of a vibratory body in one second ایک second کے اندر ایک body وہ کتنی دفع vibrate کر رہی ہے number of vibrations which means frequency is called frequency frequency we call time period we call time period frequency is equal to 1 over time period time period if we divide frequency is called third term last term amplitude 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 maximum displacement of a vibrating body on either side of its mean position is called its amplitude amplitude دیکھیں جب ہم اس لیسن پر force لگاتے ہیں تو وہ کتنا displacement cover کرتی ہے وہ maximum displacement جب body cover کر رہی ہے مطلب ہم mean position اس کو a position کی طرف ترمیان جو distance displacement وہ اس کا amplitude گراتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کچھ ٹنگ سی simple harmonic motion کی یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر تھا اب آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کو اس لیکچر کے اندر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ اس کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میں لیکچر کی سمجھے تو ہمارے چینل دستڈی پوائنٹ بیٹی کے کو ضرور سسکرائب کیجئے سچا ہوں گا اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ